بونجو میں زمین ہیلو مائی فرنڈز نئے ویڈیوز شروع کر رہا ہوں اس بار فرنچ ہے اور ایزی بنانے کی کوشش کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلا جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ گریٹنگ ہوتی ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا بونجو تو پہلا ورڈ جو کر رہے ہیں فرنچ میں وہ ہوگا بونجو بونجو کا مطلب ہوتا ہے ہیلو جب آپ کسی سے ملتے ہو یا آپ کو گوڈ مارننگ کہہ سکتے ہو ہیلو کہہ سکتے ہو دو ورڈ سے ملکے بنا ہوا ہے بون جس کا مطلب ہوتا ہے گوڈ جو کا مطلب ہوتا ہے دے سو گوڈ ڈے یا ہیلو یا گوڈ مارننگ سو میں نے یہاں پہ ایک اگزامپل لیا ہوا ہے بونجو لے زفان اب لے زفان مطلب چلڈرن سو ہیلو چلڈرن اب یہاں پہ کیا ہے لے پہلا ورڈ ہے اور دوسرا ہے ان فاؤں جب بھی لاسٹ میں اس آتا ہے اور پہلا ورڈ جو ہوتا ہے واول ہوتا ہے تو ز کی ساؤنڈ آتی ہے لے زفان لے زفان تو یہ ایک وہ ہے لیوزان کہتے ہیں تو بونجو پہلا ورڈ ہو گیا بونجو کا مطلب ہیلو ہوا یا گوڈ ڈے ہوا یہ تب ہے جب آپ فارمل سیٹنگ میں ہو کا مطلب ہے جب ایک سٹوڈنٹ ایک ٹیچر مل رہا ہے تو پھر آپ بونجو کہو گے سو اگر آپ سکول میں جاتے ہو اور آپ کے بہت کلوز فرینڈ ہیں تو پھر آپ اس کو سلو بولو گے ٹی سائلنٹ ہے پیچھے سلو بولو گے اور میڈم سے آپ بونجو میڈم کہو گے اور اگر ورک پلیس میں ہیں تو ورک پلیس میں پھر آپ اپنے کولیک کو جو کیا بہت کلوز ہے آپ اس کو سلو بولو گے اور اگر آپ بوس سے بات کر رہے ہو یا ایک ایسے کولیک سے جس کے ساتھ فارمل ریلیشنشپ ہے تو پھر آپ اس کو بونجو بولو گے اینی ڈاؤٹ کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہاں پہ سلو یوز کرنا یا بونجو یوز کرنا تو آپ پھر بونجو یوز کرو گے جو کہ ایک more respectful way of greeting ہے آگے چلتے ہیں اور جب ہم good evening کہیں گے تو پھر ہم bone swa کہیں گے bone swa good bone کا مطلب good ہو گیا swa کا مطلب ہو گیا evening میں نے o i bracket میں لکھا ہوا ہے ایسے bracket میں نہیں لکھا جاتا میں نے جان بجھ کے لکھا ہے کیونکہ کبھی بھی o and i آئے گا تو اس کو wa pronounce کریں گے swa so bone swa آگے چلتے ہیں introduction پہلی greeting ہو گئی ہماری ہم نے hello کر دیا ہے اب hello کرنے کے بعد پھر next word کیا بولتے ہیں generally nice to meet you تو اس کو french میں بولا جاتا ہے en chante en chante en ko an pronounce کیا جاتا ہے en chante یہ میں نے e bracket میں لکھا ہوا ہے generally masculine and feminine جب masculine ہوتا ہے تو ہم صرف e لکھتے ہیں جب feminine ہوتا ہے تو ہم e e لکھتے ہیں وہ آگے چل کے اس کو اور clear کر لیں گے فیلال en chante ایک اور آپ کا greeting ہے آگے conversation اور چلتی ہے تو ہم بولتے ہیں how are you ٹھیک ہے اب how are you again important ہے اس کو دو طریقے سے بول سکتے ہیں اور بھی طریقے ہیں پر ہم دو میں زیادہ فوکس کرتے ہیں زیادہ common ہے ایک کمو تالے وو کمو کا مطلب ہوتا ہے how تالے یا آلے کا مطلب ہوتا ہے go وو کا مطلب ہوتا ہے you تو آپ وو کو ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا کیونکہ وو بہت common ہے commonly use ہوگا آگے بھی اور بھی چیز important ہے لیکن وو سب سے زیادہ important ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے how is it going ٹھیک ہے ہم پوچھتے ہیں اور کیا چل رہا ہے تو یہاں پہ how are you کو آپ کمو تالے وو کے روپ میں بھی use کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کمو سوا کیسا چل رہا ہے کمو سوا how are you تو آپ آنسد ہوگے ہاں اچھا چل رہا ہے ہاں سب ٹھیک ٹھیک ہے یا سوا بیاں اچھا چل رہا ہے بیاں کا مطلب ہوتا ہے good well تو سوا بیاں ہاں سب اچھا چل رہا ہے لیکن اگر مال بولا ہے آپ نے سوا مال تو تھوڑا آپ دکھ کے ساتھ بولو گے کہ مال آپ بہت اچھا نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے how are you اور اس کا جواب دینے کے تب ہی ہم نے ایک introduction دیکھ لیا ہے ہلکہ اچھا اس کو آگے continue کریں گے اپنے دوسرے ویڈیو میں thank you مرسی مرسی